بسند منانے کا معاملہ کسی بھی نقصان پر ذمہ دار کون ہوگا وزریعالہ بیروکریسی صوبائی وزرہ یا کمیٹی باس سینے بیورکریٹس نے بسند کے حماعت کرنے سے انکار کر دیا اس حوالے سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر بسند منانے کا جو معاملہ ہے کسی نقصان پر ذمہ دار کون ہوگا آہم سوال سامنے آیا ہے وزیرعالہ بیروکریسی صوبائی وزرہ یا کمیٹی یہ سوالیں سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد حسن رضا حمر صد موجود ہیں حسن رضا آگاہ کیجئے گا یہ بالکل جو بیروکیشی ہے انہوں نے واضح طور سے یہ سوالات کرے کر دی ہیں اور انہوں نے حکومتی شیصلے کی حمایت کرنے سے بھی انکار کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے اگر بسند منانے کی اجازت دی جاتی ہے اور اس تمام طرح جو ایک دامات کرنے کے باوجود بھی داتی اور کینکل دور استعمال کی جاتی ہے اور اس سے خدا نہ خاصتہ کوئی ایک بھی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دات کون ہوگا کیا وزیراعلا پنجاب جو یہ فیصلہ یا منظور کریں گے کیا وہ جو سبائی وزراء جنہوں نے اعلانات کیے یا جو اس کی حمایت میں ہیں کیا کمیٹی کے نمران یا بیروکیسی جو اس کے ساتھ ہے جو اس کے حمایت کر رہے ہیں یا جو اس فیصلے میں ان کے ساتھ ملوث ہوگی کیا ان پر یہ ذمہ داری آئد ہوگی اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں اگر ایک بھی ہلاکت ہوتی ہے یا زخمی ہوتا ہے اور وہ خطرناک معاملہ حد تک پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری ایٹومیٹک تھی انہی افراد پر آئید ہو سکتی ہے جس سے وہ بیروکیسی پہلے ہی اس بات پر خفا ہے کہ معاملات پہلے ہی بیروکیسی کے خلاف ہیں اور بہت سارا معاملہ بیروکیسی کے گنش کنجہ تک نظر آ رہا ہے اور اس طرح اگر ایک اور معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو ان کے حوالے سے وہ مزید گریفٹ میں ہوتے جائیں گے ان کے لئے مزید مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں انہوں نے بہت سارے مسائل سامنے اٹھائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سابق حکومت میں تمام طرح معاملات کو بہت حد تک بسکس کرنے کے بعد سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف انہوں نے پابندی آئیت کی تھی اور بقاعدہ ایکشن لیا تھا کہ جو بھی پلائٹ پتنگ بازی کرے گا اس کے خلاف ایکشن میں آئیں گے اس کے والدین کو ان کے خلاف ان کو اگاہ کیا جائے گا اور خاص صورتیں متعلقہ ایسا چود اور پولیس کے خلاف کاردی عمل ملائے جائے گی اور ماضی میں کیا بھی گیا اور سابق چیف سیکنی پنجاب سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا گیا انہوں نے بھی یہ بات بلکل واضح کی ہے کہ ہم نے تمام طرح پہلوں کا جائزہ لیا تھا تمام طرح ہر طبقے کا پوائنٹوں سامنے لینے کے بعد مخالفت کی تھی اور اس کے بعد سابق وزیراعلا نے تمام ہر طبقے سے ہر سلکے سے ہر جو ہے وہ سیکٹر سے ہر پوجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے جو بھی اسے ریلیٹ تھا ان کا پوائنٹوں کو لینے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس پر پابندی آئے دونی چاہیے اور مستقل پابندی آئے کی گئی تھی لیکن اب اگر حکومت اس کی اجازت دیتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس سے پیسے کرون روپے چاہاں اربو روپے حاصل کیا جا سکتے ہیں اور اگر ایک بھی قیمتی جان ضائع ہو جاتی ہے تو وہ اربو سے کئی گناہ جہاں وہ بہتر ہو پائے گی جو اس سے نقصان ہوگا اربو روپے نہیں بلکہ قیمتی جان جہاں وہ بہت ضروری ہے قیمتی جان کو بچانا ضروری ہے اور حکومت کو تمام تار اپنے فیصلے پر اپنے اعلان پر اور کمیٹی کو تمام تار معاملات کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے لیکن بیروپیشی نے جو شینے رفسران ہیں انہوں نے اس سے معاملے سے اس فیصلے سے حکومت کے ساتھ کرنا ہونے کا فیصلہ کیا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد حسن رضا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے